پردان منتری جی خود کہتے ہیں میں دیش کا مالک نہیں ہوں میں دیش کا سیوک ہوں تو اگر سیوک اور جنتا کو جناردم کہا گیا ہے بھگوان کہا گیا ہے اگر خلق کے سامنے جنتا کے سامنے پردان منتری ہاتھ جوڑتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا مرسل جی ہے پاکستان کو کرزستان کس نے بنا دیا جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے کرزوں میں تقریباً 20.7 ٹریلین کا اضافہ ہوئے جو کہ 2018 کے مقابلے میں 70 فیصد زیادہ ہے جو حکومت نے جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا معاشی قتل ہے ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوئے اس نے قوم کی جڑیتہ کھلا کر رکھ دی ہیں آئی ایم ایف کو بھی تو ڈر ہے آئی ایم ایف کسی نہ کسی کو تو جواب دے گا سب آپ نے سارا پیسہ ہمارا پاکستان سے دے گیا آل زرہ پلان تو بتائیے کہ پاکستان ایک ایسا واپس کیسے کرے گا 20 مرتبہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے 20 مرتبہ ہم کرز کا پیسہ لے کے ملک نہیں چلتے ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے انڈیا گیا تھا انڈیا نے ریفارمز کی انڈیا باہر نکل کے آگیا عمران خان میں نے تمہیں آن ائر چیلنج کیا تھا 10 روپے کی شرط لگائی تھی تم نے ثابت کر دیا کہ تم 10 روپے کے آدمی بھی نہیں ہو میں نے تمہیں ثابت کر کے دکھا دیا کہ تم 10 روپے کے آدمی بھی نہیں ہو تمہیں زبردستی محض پپا جانی کی روزی روٹی کے چکر میں وزیراعظم بنایا ہوا ہے تمہیں صرف چبوترے پہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک بندر وہاں چاہیے وہ بندر تم ہو یا کوئی اور بابر غوری کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کے منفی رویے انہیں گدے سے بھی بتر بنا دیتے ہیں ان کو کسی کا احساس نہیں ہے ان کے ضمیر مر چکے ہیں مردہ ہو چکے ہیں یہ انسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہے کیا یہ انسان کہلانے کے لائک ہیں جو دوسروں کے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہے اپنے بارے میں سوچے چلے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں نمس سے دوستو جاہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان ہر دفعہ خود آئی ایم ایف کے پاس کرز لینے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور دوسری اور آئی ایم ایف کو پاکستان برا بھلا بھی کہتا ہے دراصل پاکستان کا یہ چہرہ سب کے سامنے ہے جس تھالی میں پاکستان کھاتا ہے اسی میں اس کی شید کرنے کی بری عادت ہے آج کی ویڈیو میں فیضہ اکبر خان اپنے ملک کا ایسا حال دے کر بہت دکھی دکھائی دے رہی ہے اور وہ آج بھارت کو کوسنے کی بجائے اپنے ملک کا ایسا حال دے کر آنسو بہا رہی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستان میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھارت کیسے ریفارم کر کے اپنی اکانومی کو کہاں سے کہاں لے آیا نورال آرفین صدیقی نے تو عمران خان کی خوب کلاس لی ہے اور اس نے پاکستان کے ایسے حالاتوں کے لیے عمران خان کو کڑکرے میں کھڑا کر دیا ہے بیس مرتبہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے بیس مرتبہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے اور جو ریزربز ہیں وہ گر جاتے ہیں اور ہم اسی سائیکل میں پھسے ہوئے پاکستان کو کرزستان کس نے بنا دیا جب سے حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے کرزوں میں تقریباً بیس اشاریہ سات ٹریلین کا اضافہ ہوئے جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں ستر فیصد زیادہ ہے یہ حکومت نے جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے وہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا معاشی قتل ہے ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوئے اس نے قوم کی جڑے تک ہلا کر رکھ دی ہیں اور معیشت کی جڑے بھی ہلا دی گئی ہیں اور جب پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید بیس روپے اضافہ ہوگا تو اس کا اثر گیس و بجلی پر بھی پڑے گا اور پیٹرولیو مسنوعات کی جو مزید قیمتیں ہیں وہ بڑھنے کی صورت میں گریب اور عام آدمی کی زندگی پر تبھاک پڑے گا اور مہنگائی کی ایسی سونامی آ جائے گی کہ لوگ پچھلی مہنگائی کو بھی بھول جائیں انسان کے منفی رویے انہیں گدے سے بھی بتر بنا دیتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں یہ لوگ بے حص ہیں جن کو اپنی جیبے گرم کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ان کو کسی کا حساس نہیں ہے ان کے ضمیر مر چکے ہیں مردہ ہو چکے ہیں یہ انسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہے کیا انسان کہلانے کے لائک ہیں جو دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے اپنے بارے میں سوچے چلے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے حق پر ڈاکا ڈال رہے ہیں ان کی بڑے سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں یہ کرپ مافیا معاشرے کے لئے ناسور بن گئے ہیں یہ ہمارے عوام کے لئے ایک ایسا زخم بن گئے ہیں جن پہ روز نمک چھڑک کر ان کے زخموں کو تازہ کیا جاتا ہے ان کرپ ناصر کی جو جڑے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گے بڑی گہری ہیں بڑی گہری ہیں بڑی مضبوط ہیں اسی لئے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی حسان بات تو ہے نہیں میں سب یہ بتائیے کہ بھارت میں یہ جو کسان فارم لاز جو تھے اس کو جو ریپیل کرنے کی بات ہے وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہے اور پھر پاکستان کے جو ڈیفرنٹ نیٹیوز ہیں اس پہ آپ کی کومنٹری کیا بنتی ہے دیکھیں صاحب فارم لاز جو موڈی جی نے بولا تھا کہ ہم شاید اپنے کسان بھائیوں کو کنونس نہیں کر پائے اور ہم یہ فارم لاز واپس لیتے ہیں انہوں نے معافی مانگی انہوں نے ہی اپولوجائز رنی سیٹ کی سب مطلب ہم نہیں کر پائے اور ٹھیک ہے اگر آپ کو کنونس نہیں ہے تو ہم واپس لیتے ہیں کا نہیں کہتا ہم سر اگر پردھان منٹری دیش کی کسانوں کے سامنے جھوکتا ہے تو اس میں کیا بولی بات ہے انڈین سیٹیزنس تو ہیں سر انڈین سیٹیزنس تو ہیں اور خود مریندر مودی جی اپنے 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 کو پردھان سیوک کہتے ہیں سیوک کہتے ہیں سر جو سیوہ کرتا ہے جو خدمت دیتا ہے تو کہتے ہیں سب سے بڑا خدمت دینے والا میں ہوں میں مالک نہیں ہوں دیش کا پردھان منٹری جی خود کہتے ہیں میں دیش کا مالک نہیں ہوں میں دیش کا سیوک ہوں تو اگر سیوک اور جنتا کو جناردم کہا گیا ہے بھگوان کہا گیا ہے اگر خلق کے سامنے جنتا کے سامنے پردھان منٹری ہاتھ جوڑتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا مرسل جا ٹھیک ہے تو جو پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ موڈی جھگ گیا تو کس کے سامنے جھکا موڈی اگر جھکا ہے تو اپنے لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے موڈی کسی آئی ایم ایف کے سامنے تو نہیں جھکا نا سر کسی ورلڈ بانک کے سامنے تو نہیں جھکا کسی چائنا کسی امریکہ کسی سعودی ریلویے کے سامنے تو نہیں جھکا نا اپنے بھائیوں کے جھکنے میں کیسی شہر میں ہے اگر آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ کے سامنے جھگ جاتا ہوں تو کون سی شہر میں ہے that's all right اور جو پاکستانی Liberals کہہ رہے ہیں کہ کوئی گائب نہیں ہوا یہ میں نے سوچا نہیں تھا جب آپ نے مجھے بتایا then I started thinking about it کہ ہاں کوئی گائب نہیں ہمیں عادت نہیں ہے سر لوگوں کا گائب ہونے کی ہاں پہ ہوتے نہیں ہے گائب تو I think it must be a novelty in Pakistan that اتنا بڑا protest ہوا کوئی گائب نہیں ہوا لیکن ہاں صحیح بات ہے کوئی گائب یہ اب پاکستان کی صورتحال سر ایسی ہے کہ سالدی ریبی سے لون لیا ہے چائنا سے لون لیا ہے انہوں نے امریکہ سے لون لیا ہے انہوں نے ایشن دیولپمنٹ بانک سے لون لیا ہے انہوں نے ورلڈ بانک سے لون لیا ہے IMF سے لیا ہے اور دیگر ممالک سے بھی انہوں نے loan UAE issueA سے بھی لے رکھا ہے اب issue یہ ہے نا سر کہ یہ واپس کیسے کریں گے loan کی تو basic شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو واپس کیسے کرنا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ IMF نے جو بھی شرائط بڑی مضبوط کر دی ہیں تو IMF کو بھی تو ڈر ہے it is also accountable IMF کسی نے کسی کو تو جواب دے گا اپنے board of directors کو جواب دے گا اور اس کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ جو پیسے ڈالے ہیں وہ سارے ملکوں نے مل کر تھوڑے ڈالے ہیں کسی نے کچھ ڈالے ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی عوقات کے حساب سے ملکوں نے پیسے ڈالے ہیں اب کل وہ ملک بولیں گے سب آپ نے سارا پیسہ ہمارا پاکستان سے دے گی ہے آپ زرہ پلان تو بتائیے کہ پاکستان یہ پیسہ واپس کسے کرے گا بکاوز وہ بھی تو وہاں کے ملکوں کے سر ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے it is account that money has to be accounted for تو جب ان کو لگتا ہے کہ ایکس پوزر بہت زیادہ ہے اس امان کا پاکستان کو آپ نے 3 بلین ڈالرز دے گی ہے سر پاکستان has no plan no tangible plan کہ وہ واپس کیسے کرے گا 3 بلین ڈالرز یا 10 بلین ڈالرز واپس کیسے کرے گا عمران خان میں نے تمہیں on year challenge کیا تھا 10 روپے کی شرط لگائی تھی تم نے ثابت کر دیا کہ تم 10 روپے کے آدمی بھی نہیں ہو میں نے تمہیں ثابت کر کے دکھا دیا کہ تم 10 روپے کے آدمی بھی نہیں ہو تمہیں زبردستی محض پپا جانی کی روزی روٹی کے چکر میں وزیراعظم بنایا ہوا ہے تمہیں صرف چبوترے پہ اس لیے رکھا ہے کہ ایک بندر وہاں چاہیے وہ بندر تم ہو یا کوئی اور بابر غوری کوئی فرق نہیں پڑتا کام اس نے وہی کرنا ہے سلامی کے چبوترے پہ کڑے رہے کر کے اور بندروں کی طرح ہاتھ پیر اٹھانے میں نے تم سے کہا تھا کہ نواز شریف لاکھ مجرم صحیح تم نواز شریف کی موچ کا بال حالانکہ اس کی موچ نہیں ہے مگر تم اس کی موچ کا بال نہیں توڑ پاؤگے ہم کرز کا پیسہ لے کے ملک نہیں چلتے ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں انڈیا گیا تھا انڈیا نے ریفارمز کی انڈیا باہر نکل کے آگیا آپ لیسنز لرنڈ آپ جو ہیں وہ بار بار ہر دفعہ جو ہیں وہ سکر میں گرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کرزہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارا اور کرزہ یا تو یہ ختم ہو جائے نہیں ختم ہو رہا وہ چھتیس ہزار ایک آدمی پہ تھا اٹھاسی ہزار ہو گیا اٹھاسی ہزار سے وہ تین سالوں کے بعد ایک لاکھ پتہ نہیں چالیس ہزار ہو گیا اب دو لاکھ ستائیس ہزار بندہ ہو گیا ہے اب یہ تین لاکھ ہو جائے گا پانچ لاکھ ہو جائے گا